میری عمر 18 سال ہے اور میں ابھی دورت الحدیث شریف میں ہوں اور میری داری شریف بھی نہیں آئی ہے تو آپ کی طرف سے کوئی میری لئے نصیحت اب اس میں درخیر داری کے تو بہت سارے ہمارے ساتھ اسے ہیں بھائی ہوتے ہی ہیں جامیت المدینہ اس سے بڑے پڑے بڑا پڑا ہوتا ہے مدارس المدینہ میں تو بالکل ہی زیادہ عیسوں کی تعداد ہوتی ہے آشتہ آشتہ آجائے گی انشاءاللہ آپ کو کیا تکلیف اسی ہے تدریس کے حوالے سے پروبلم ہوگا ان کو یہ بھی ان لائنگ پڑھائیں گے موقعیت نہیں ہے نا اور شعبے بھی بھوتے ہیں نہیں شاید یہ وجہ نہ ہو کوئی اور وجہ ہو صرف امرت کے حوالے سے اگر میں آپ سے یوں کہوں اب ظاہر ہے کہ وہ چہرے پر تیزاب تو مارنے سے رہے یہ بھی جائز نہیں آج نہیں تو کل انشاءاللہ دھاڑی آ جائے گی آپ کا کیا خصور اس میں اگر کوئی خدا نہ کہتا آپ سے دوستی بڑا نہیں کوشش کرتا ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور گئیں آپ جب سعید درجہ میں بیٹھتے ہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو چھوٹے سام بھائی تو ہیں نہیں تقریباً بڑے اسلامی بھائی ہیں اب جب سعید بیٹھ کے پڑھ لیں کہیں نہ کہیں تو بات چیت تو ہوتی ہے اب اس میں 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 کیسے بسکوں نہیں تو آپ کو بچنے کی اتنی حجت بھی نہیں ہے انہیں کہ نقصان تو اس کا ہے جو مطلب غلط ذہن رکھتا ہے آپ کا تو قصور ہی نہیں ہے نا اس میں کوئی بڑا بھی اگر کوئی امرت سے بات کر رہا ہے تو یہ قرینہ تو نہیں ہے کہ اس کی نیت خراب ہے ہم کو تو حسنِ ذن رکھنا چاہیے یہ تو بدگمانی جو کرے ہو حالہ حضرت فرماتے ہیں بدگمانی گیبت سے کم حرام نہیں ہے دلازاری والی بات ہے اور خود خود اپنے اوپر غور کرے کہ میری اگر نیت میں کچھ مطور ہے تو میرا رب مجھ سے واقف ہے اگرچہ بندوں پر یہ اخفہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے بڑوں کو امرتوں سے بچنا چاہیے امرتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ان کی وجہ سے بڑے گناہوں میں نہ پڑیں پھر باپاہ نہیں اب یہ ذہن منگیا ہے کہ یہ تقریبا میں شیطان کا وہ بتا رہا ہوں اگر میری کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اب میرا یہ ذہن منگیا ہے کہ یہ بڑے جو دارت سوفی بنتے ہیں سارے بڑے ایسی ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں متعلقاً نہیں بات کر رہا ہوں جن جن کو میں دیکھا ان کے حوالے سے اب میرا یہ ذہن بن گیا ہے بڑگمانی کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا دل پر حکم نہ لگایا جائے کسی کے یہ بھی کل تک بڑے بھی امرضی تھے اس دورانیہ سے سب ہی گزرے ہیں اس لائن سے کوئی بھی نہیں بچتا بہت ساتھ بھی بڑے ہو جائیں گے آپ اپنے آپ کو بڑے ہو کر بھی بچانا امرضوں سے یہی ہے آپ غالباً حساس طبیعت معلوم ہوتے ہیں جی باباں تو بھائے کسی ایک سے دوستی نہیں کرنی اور کوئی بڑا دیایدہ دلچسپیل ہے دوستے مزید محتاط رہنا ہے لیکن بدگمانی نہیں کرنی کہ بدگمانی کے لیے تو مطلب راہ ہونی چاہیے کوئی واضح قرینا ہونا چاہیے اب باباں نہیں اب بھی کوئی میرے کو کچھ بولے تو میں کیا کروں صبر اور عجر کمائیں امام اعظم کی بارگاہ میں جب امام محمد حاضر ہوئے تھے تو یہ امرض ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ حفظ کر کے آ جاؤ تو دوسر ایک ہفتے کے بعد آگے کھڑے ہو گئے فرمایا نہ تم کو کہا تھا نا حفظ کر کے آؤ تو حضور ہو تو میں نے کر لیا حفظ ایک ہفتے میں حفظ کر لیا پڑنا تھا ان کو تو اس کے باوجود اس کو ستون کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تھے تو یہ تو امام اعظم کا تقویٰ تھا تو نعوذ باللہ وہاں بدگمانی کی کیا رہا امام اعظم کے یہاں لیکن پھر بھی یہ تقویٰ تھا اور ہمارے ہاں بس یہ حتیاتیں تو بس امام اعظم کی حکایت کے اندر یہ باہر تو نظر نہیں آتا ہو تو نظر نہیں آتا ازاک اللہ خیر